اسلام علیکم ویورز امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیلیت سے ہوں گے برڈ بالکل ٹھیک پروڈکشن دے رہا تھا اس نے اتنے پروڈکشن ڈراب کر دی خونی پیچس شروع ہو گئے وہ بھی علامت میں برڈ سوکنا شروع ہو گئے ٹانگوں سے پیرالائز ہو رہا ہے ایک سائیڈ پہ گر جاتا ہے اور علامات میں بھی ہو سکتا ہے لیکن یہاں پہ یہ کیسز جو سامنے ابھی ان دنوں میں آ رہے ہیں ہمارے لوگوں نے ایک نیا کام شروع کر دیا کمرشل فیٹ کو ایک جار میں لیتے ہیں پانی بھرتے ہیں اس کو ڈھکن لگا کے لکھ دیتے ہیں کیا اس میں مفید بیکٹیریا پیدا کر رہے ہیں فرمنٹیشن کر رہے ہیں تو میں آسان لفظ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ کمرشل فیٹ سے کر رہے ہیں تھوڑا سا شعور آج آپ اس بارے میں لے لو اسے کرنے سے پہلے تو بیماری جب ہم خود پال کے دے رہے ہیں دوائیں اس کا علاج نہیں ہیں برڈ بہت بری طرح سے متاثر ہو رہے ہیں اور یہ کتنی زیادہ سپیڈ سے لوگوں نے اپنایا خاص کر گھرہلو سطح پہ لوگوں نے اور نقصان در نقصان ابھی اس کو سمجھنا کیا ہے یہ جب کمرشل فیڈ کمپنی فیڈ بناتی ہے تو اس میں وہ اس کی آؤٹ سورس سے امائنو ایسٹڈ پورے کرنے کے لیے اس میں سنتھیٹک امائنو ایسٹڈ اس میں ڈلتے ہیں سنتھیٹک ویسے جا کے وہ لیا جاتا ہے اچھا اس کے علاوہ کوکسی ڈائیو سٹیٹس میں ڈلتا ہے وہ لگا جاتا ہے آؤٹ سورس سے اس میں انٹی بائیوٹک ڈلتی ہے آؤٹ سورس سے لی جاتی ہے یہ وہ دوائیں ہیں جب اسے بنانے کے دوران پیک کر دیا جاتا ہے بیگ میں یہ دوائیں مکس ہو جاتی ہیں اب اسے آپ نے نمی سے بچانا ہے اور ایک مخصوص ٹائم میں اس کو استعمال کرنا ہے آپ نے وہ فیڈ لی جار میں ڈالی پانی بھر دیا اس میں اس میں پولٹری بائیو پروڈکٹ استعمال ہوا ہو سکتا ہے آئل بھی جو ہو وہ پولٹری بائیو پروڈکٹ سورس ہو اس کا برائیلر کی آنٹ سے جو تیل لیا جاتا ہے جو اس کی پولٹری بائیو پروڈکٹ مل استعمال ہو رہا ہے فیڈ میں تو وہ تو پانی لگتے ہی مفید بیکٹیریا وہ جو پیدا کرے گا تو کرے گا آپ کے برڈ کے لیے جو وہ زہریلے بیکٹیریا اس میں پیدا کرے گا جو زہر بھر رہا ہے وہ اس کے اندر آپ اسے جتنا ٹائم لکھو گے ایک آپ نے کرش ہویا وہ سارا میٹیریل لیا اور اسے اپنے جار میں ڈال دیا فرمنٹیشن کرنے کے لیے سمجھ لو آپ کو اجناس چاہیے جو کٹ نہ ہوئی ہو جس کے ٹکڑے نہ ہوئے ہو وہ اجناس جس میں کیڑا نہ لگا ہو وہ اجناس جس میں پھپونڈی نہ لگی ہو وہ اجناس جو پرانی بہت زیادہ نہ ہوا کرے آپ یہ کام جرمنیشن کا اس میں کرتے ہو آپ اگر تو اس میں کمرشل فیڈ میں یہ ایکسرسائز کر رہے ہو اس میں ایفلا ٹاکسن کے آپ اس کا کر کے ایک ٹیسٹ کرا لو اسے بولتے ہیں ایفلا ٹاکسن ایفلا ٹاکسن ٹاکسک جو ہے یہ ہمارے برڈ میں ایفلا ٹاکسن 50 پی پی بی سے زیادہ ہماری پولٹری اس کو سہنے کی طاقت نہیں رکھتی آپ جو یہ بنا کے دے رہے ہو یہ 300-350 یہ اس سے اوپر ہی ہوگا اس سے نیچے نہیں آنے لگا جو کہ برڈ میں جاتے ہی بڑی امواد کا سبب بن سکتا ہے اس کو پیرالائز کر سکتا ہے پروڈکشن بن دوسکتی ہے اگر آپ کے دوسرے حالات سب مناسب ہیں کوئی اور بیماری نہیں ہے کیونکہ پیرالائز اور بڑی بیماریوں میں بھی ہوتا ہے لیکن جو کیسز ابھی سامنے آ رہے ہیں وہ ہیں فیڈ کی ٹاکسک کے تو فیڈ کی ٹاکسک آپ نے نہ کہ آپ اپنی فیڈ کو نمی سے بچاتے آپ نے الٹا اس کے اندر یہ کیا کیا کہ آپ نے مفید بیکٹیریا میں آپ کو گزشتہ وڈیو میں بتا چکا کہ آپ نے اگر مفید بیکٹیریا پیدا کرنا ہے پرو بائیوٹک اپنے برڈ کو دینا ہے دہی سے دے لو اور اس کا طریقہ کالبی آپ کو میں نے بتا دیا لیکن یہ طریقہ بلکل غلط ہے اور یہ کیسز اتنے زیادہ اس کے آنا اور اس میں پھر آپ اپنے برڈ کو الٹا دوائیں دے رہے ہو برڈ کو پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے اس کو کوئی رائیبو فلیمنڈ ایفیشنسی ڈیکلیئر کر رہے کوئی ویٹامن سی کی ڈیفیشنسی ڈیکلیئر کر رہے کوئی اس کی انویسٹیگیشن نہیں ہے کوئی نہیں ہے اور بس دے دوا پہ دوا اور تیار برڈ پروڈکشن کے اوپر ہو اور اس کو آپ ایفلو ٹاکسن سے ایسے سامنا کرا دو تو وہ تو اپنی پروڈکشن سیٹ کر کے نہیں دیتا تو جب تک درخواست ہے ان حظرات سے بھی کہ جو اس طرح کی پریکٹس کر رہے ہیں یا کرنے کا مشورہ دے رہے ہیں اس کا پورے طرح سے شعور لے لو غلط چیز کو ڈیلیور کرنا جس کا کوئی ٹرائل نہ ہو جس کو آپ سمجھتے نہیں ہو کسی کا بھی نقصان ہوگا آپ جو کر رہے ہو آپ کی بھی غلطی ہے کہ آپ نے جیسے سنا ایز ایز ایزی کر دیا آپ کے خود سے دیکھو کہ طریقہ کا کیا ہے جرمنیشن کرنے کا آپ نے اس کی فرمنٹیشن کرنی ہے اگر اجناس میں تو آپ یہ کمرشل فیڈ کے اندر کیا کر رہے ہیں جس کے اندر انٹی بائیوٹکس کوکسی ڈائو سٹیٹس ہیں جو پانی میں رہنے سے ان کا اپنا پیٹ کے ساتھ کیمیکل رییکشن آئے گا تو میں تو سمجھنے سے کاثر تھا اس چیز کو کہ یہ کہاں سے شروع ہوا اور یہ ایک دم سے پھیل کیوں گیا تو آپ اس صورت میں ایفلا ٹاکسن سے اگر آپ کا برڈ دو چار ہو گیا اب آپ کو کرنا کیا ہے پہلی تو گزارش یہ کی کہ یہ نہ کرو اب آپ کو کرنا یہ ہے فوری طور پر اپنے برڈ کی فیڈ کو بند کر دو بہتر یہ ہے کہ آپ اسے دلیا خالی مکعی کا دلیا کمرشل فارمل چاہے بڑے سکیل پر ان کا فلوک یہ چھوٹے گھر میں رکھی ہوئے خالی دلیا مکعی کا لیں اور اس میں آپ مکعی کے دلیا میں جو ہوتا ہے دہی اس کی مقدار جو میں نے آپ کو پہلے اس کا پرو بائیوٹک کے اس میں بھی بتایا تھا کہ آپ وہ اتنی خوراک دہی کی اس میں مکعی کے دلیا میں شامل کرنا کم از کم آپ دو وقت اپنے برڈ کو فیڈ سے اجتناب کراؤ اور یہ آپ اسے فیڈ میں کھلاو اب ڈیٹاکسیفیکیشن جو اس کی کرنی ہے آپ نے وہ مایکرو سٹاپ کے نام سے ایک ڈیٹاکسیفائر ایک بہترین اس کا ایک کمبینیشن ہے جو ایمرجنسی طور پہ اس کو ہم استعمال کرتے ہیں میں آپ کو خود سے ڈیٹاکسیفائر بنانے کا گھرے لو سطح پہ یا اس پہ ایک طریقہ بتا دوں گا آپ تیار کر لیں ایک الگ اس کی ہم ویڈیو انشاءاللہ نیکسٹ اس پہ بنا دیں گے جو آپ احتیاط سے دہان سے خود سے تیار کر سکو تو ضروری چیز یہ ہے ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اپنے برڈ کو جب اس طرح کی مشکلات سے خود دوچار کر دیں تو ہمارے پاس پھر کیا رستہ ہوتا ہے نقصان سے بچنے کا اگر آپ نے اس طرح کی کوئی غلطی کی امواد کو روکنے کے لیے اسے وائٹامین سی ملٹی وائٹامین ابھی آپ کو دینے کی ضرورت سب سے پہلا کام ہے یہ فیڈ بند کرنی خالی مکئی کا دلیا دیں اس کو دہی مکس کر کے اور اس کے بعد آپ نے ڈیٹوکسیفیکیشن مایکرو سٹوپ سے کم از کم اس کی دو دنی کرا دو فوری طور پہ تاکہ وہ ہو وارٹر انٹیک اس کا ڈیٹوکسی فائر آپ اسے یوز کرائیں گے انشاءاللہ اسے بہتر ہو جائے گا کیونکہ اس میں ایفلوٹوکسن نہ صرف کیڈنی کا ستیہ ناس کرتا ہے لیور کا ستیہ ناس کرتا ہے پورے کا پورا سسٹم ہی ڈائیجیسٹیف جو اس کو متاثر کر دیتا ہے اور اس کی پیچیدگیاں کچھ اس طرح کی ہیں کہ وہ اگر آپ لیٹ کر دو اسے تو وہ سنبھالے نہیں سنبھل دی اگر پھر آپ نے اسے ڈائیگنوز ٹھیک نہیں کیا انویسٹیگیٹ نہیں کیا اور اس پہ ایمپلیمنٹ طاقت کی دوائیوں کو کر دیا کہ یہ ٹانگوں سے مازور ہو گیا گر گیا یہ تو ٹانگوں پہ کھڑا ہی نہیں ہو پا رہا تو آپ نے فوری کر دیا آپ کا چوزہ ٹانگوں سے گر گیا کھڑا نہیں ہو پا رہا آپ نے اسے وائٹامن سی دے دیا اور ملٹی وائٹامن رائیب آف لیمن اسے انجیکٹ کرنا شروع کر دیا تو یہ چیزیں اس کی مددگار نہیں ہیں اگر آپ نے اس کو صحیح سے تشخیص نہیں کیا اس کا سب سے پہلے بیماری میں آپ اپنے انوائرمنٹ کو دیکھو اپنے شیڈ کو دیکھو اپنے برطن کو پانی کو کہیں اس میں مسئلہ تو نہیں ہے جو آپ نے فیڈ لے کے رکھی ہوئے کہ اس میں نمی تو نہیں آگی سٹور کرنے کا طریقہ کر اس کا غلط تو نہیں ہے تو ان چیزوں سے آپ احتیاط کرو اور یہ آپ سے میں پھر دوبارہ گزارش کروں گا کہ یہ ایکسرسائز شورٹ کٹ یہ نہیں ڈھونڈو یہ آپ کو لینے کے دینے ڈال دیتا ہے ویڈیوز آپ کو آپ تک پہنچانی اس سے مال بنانا ہمارا مقصود نہیں آپ کو شعور دینا ہماری اولین ترجیہ کہ خود سے سمجھ لو اسے اور خود سے سمجھ کے ان چیزوں سے بج اللہ پاک سب کی نقصان سے حفاظت فرمائے